اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موال لکم و لعولیائیکم مبغز لعادائیکم و معادن لہوم سلم لمن صالمکم و حرب لمن حاربکم صلوات پڑھیں محمد و عالم حمد محمد صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فر یہ زیارت جامعہ قبیرہ کی شرح جاری تھی درس نمبر 154 امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں موال لکم اے محمد و عالم حمد میں آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ کو ولی مانتا ہوں و لعولیائیکم اور آپ کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہوں مبغز لعادائیکم اور بغز رکھنے والا ہوں آپ کے دشمنوں سے و معادن لہوم اور ان کا دشمن ہوں بغز بھی رکھتا ہوں دشمن بھی ہوں ان کا سلمن لمن سالمکم میری صلاح ہے اس سے جو آپ سے صلاح کرے و حرب لمن حاربکم اور میری جنگ ہے اس سے جو آپ سے جنگ کرے اس کے نقات ہیں نقطہ اول یہ ہے جس طرح علم نبوت کے شہر کا دروازہ امامت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیہ السلام اس کے دروازے ہیں اس نقطے سے ایک مراد ایک تشریح ہے تصدیقی ہے مستاقی مستاقی تشریح کے اعتبار سے کہ اس وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مولا علیہ السلام لیکن اگر آپ مفہومی تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں تو مراد امامت مراد امامت ہے کہ علم کے نبوت کا شہر دروازہ امامت علم نبوت کے شہر کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے امامت تفسیر کمی ہے جل دبر ایک صفحہ نمبر 68 توحید کے قلعے کی شرائط میں میں سے بھی معصوم امام کی ولایت اور اتاعت شرط لا الہ الا اللہ حسنی بشروطہ و انا من شروطہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ خدا کا قلعہ ہے اور اس کی شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط امام معصوم ہے اگرچہ امام نے کہا میں ایک شرط ہوں انا من شروطہ یعنی یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح مولا علیہ السلام کیلئے فرمایا جائے کہ تم اس شہر علم کے دروازے ہو اسی طرح امام بھی فرما رہا ہے کہ میں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوں یا ان کلوں میں سے ایک کلہ ہوں یا ان کلوں کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں کتاب توہید صدوق صفحہ نمبر پچیس بس محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت توہید کی اصلی شرط توہید کی اصلی شرط ہے تب ہی آپ سنتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول و اولی العمر منکم یہ ایک جگہ پہ ذکر ہونا یا انما ولیكم اللہ و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون السلاة و یتون الزقاة و هم راکعون یعنی کیا یعنی ولایت محمد اور آل محمد توہید کی اصلی شرط اصلی شرط ہے اسی وجہ سے ہم امامت کو لازمائے رسالت جانتے ہیں اور اصول دین میں شامل کرتے ہیں لازمائے لازمائے رسالت ہے اور اصول دین میں سے ہیں نکتہ دوم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کبھی نقص اور عیب کو قبول نہیں کرتے کبھی وہ ناکس اور عیب والی نہیں ہیں معیوب نہیں ہیں کیونکہ حق اور باطل سچ اور جھوٹ خیر اور شر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح ان حضرات علیہ السلام کے پیروکاروں کے قلوب میں حق باطل سچ اور جھوٹ اور خیر اور شر جمع نہیں ہوتے نکتہ سوم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے دشمنوں سے بغز اور اطاعت گزاروں کے قلوب بغز جو ہے اطاعت گزاروں کے قلوب میں ہونا چاہیے قلوب میں ہو آمال میں نظر آئے اخلاق میں نظر آئے اخلاق نہیں وہ آمال کی ثابت قدمی کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس عقیدے کی معرفت کی بنا پہ وہ عمل ثبوت آجائے سبر آجائے اس عمل میں جیسے آپ زیارت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھتے ہیں کہ خدا کی امتحان شدہ کہ ہر امتحان میں خدا نے تمہیں سابر پایا ہر امتحان میں خدا نے سابر پایا نہیں ثابت قدمی اخلاقی شخصیتیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک بس محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے دشمنوں سے بغز اطاعت گزاروں کے قلوب میں ہونا چاہیے ثابت قدمی ہو انسان کے اخلاقی لحاظ سے اعمالی لحاظ سے اور نکتہ چہارم خدا اور محمد علیہ السلام کی ولایت کی حفاظت سے انسان حضب اللہ میں شمار ہوتا ہے حضب اللہ میں شمار ہوتا ہے اور ہمیشہ دشمنوں پر گالب آتا ہے یہ نکتہ ہے کہ ہمیشہ دشمنوں پر کیسے گالب آنا ہے تقویے کے ذریعے ایمان کے ذریعے کہ آئیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دس ہزار کی آبادی میں اگر ہمارا شیعہ متقی ہوگا تو وہ سب سے منفرد ہوگا وہ سب سے الگ ہوگا سب سے بلند ہوگا بس یہ ذہن میں رکھئے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 56 جو خدا اور اس کے رسول کی ولایت کو قبول کرے جو لوگ ایمان لائے وہ حضب اللہ میں سے ہیں پس یقیناً حضب اللہ ہی دشمنوں پر گالب آنے والے ہیں علمی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی جہادی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے صرف جہادی لحاظ سے نہ سوچے گا کہ جہادی لحاظ سے گالب آنے والے ہیں نکتہ پنجم خدا اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے آثار اطاعت کرنے والوں کی زبان میں آمال میں اقائد میں اور قلوب میں نظر آئیں قلوب میں نظر آنے چاہیے اور وہ ان آثار کی حفاظت بھی کریں ان آثار کی حفاظت ہونی چاہیے محفوظ انسان رکھتا رہے ہمیشہ کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ و محمد و آل محمد و علمو انہ عباد اللہ المستحفزین علمہو یسون مسونہو و یفجرون ایونہو یتواسلون بالولایت و یتلاقون بالمحبت و یتساقون بقاسرویت یسترون بریت لا تشوبهم الرعیب و لا تسرعوهم تسرعو فیهم الغیب تم سب جان لو خدا کے بندے معرفت خدا رسول اور امام کی حفاظت کرنے والے اس علم کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں جو علم ان کے پاس معرفت آتی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں ضائع کیسے نہیں ہوتا ہے علم جب انسان صحیح عمل میں قدم رکھے صحیح عمل میں انسان قدم رکھے تو علم ضائع نہیں ہوتا وگرنا علم ضائع ہو جاتا ہے انسان اگر غلط عمل معرفت کے بغیر عمل انجام دے پھر علم ضائع ہو جاتا ہے پھر وہ حکمت تڑپتی رہتی ہے اور وہ دل نہیں چاہتی وہ ظرف نہیں چاہتی کہ ظرف میرا ناشنا ہے میں کسی اور ظرف میں جانا چاہتی ہوں وہ ظرف میں میں رہوں گی نہیں جس ظرف میں میری حفاظت نہ ہو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو امامت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس علم کو جو معرفت امام ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اس علم سے چشمیں نکلتے ہیں چشمیں نکلتے ہیں ولایت سے ایک دوسرے سے تعلق برقرار رکھتے ہیں ایک دوسرے کو محبت خدا رسول اور امام سے امام سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس محبت سے ایک دوسرے کو سہراب کرتے ہیں سہراب کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں کوئی شک داخل نہیں ہوتا ان کے دلوں میں کوئی شک داخل نہیں ہوتا بس یہ ہے حفاظت کے انسان کبھی بھی بھی شک کو آنے نہ دے طبیل لفظ استعمال کیا لا تشعبهم الرعیب رعیب ہے ایسا شک جو تحمت کے ساتھ ہو جو غلط عقیدے کے ساتھ ہو غلط بات کے ساتھ ہو کیونکہ انسان اگر غلط عقیدہ اپنائے گا تو غلط تحمت بھی لگائے گا غلط بات بھی کرے گا ٹھیک امام علیہ السلام نحج البلا کا خطبہ نمبر دو سو چودہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ بس حفاظت کرنا ضروری ہے اپنے معرفت امام کی علم کی اور عملی لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ عملی لحاظ سے انسان مضبوط ہوتا جائے اور شک کبھی داخل نہ ہو نقطہ ششم ترج جو لوگ ان حضرات سے محبت کرتے ہیں وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور جو مالکوb السلام اور ان حضرات سے جو دشمنی کرتے ہیں وہ خدا سے دشمنی کرتے ہیں خدا سے دشمنی کرتے ہیں پس ان حضرات علیہ السلام کے پیروکار خدا کے اسماء کے مظہر بن جاتے ہیں اور کامیابی تک پہنچتے ہیں پس کامیابی ان کے نصیب میں ہوتی ہے یہ کامیابی جو تمہیں ولی بنائے وہ خدا کو ولی بناتا ہے جو تمہیں دشمن بنائے وہ خدا کو دشمن بناتا ہے جو تمہیں دوست رکھے وہ خدا کو دوست رکھتا ہے جو تم سے بغض رکھے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے جو تمہاری رسی کو پکڑے وہ توحید کی رسی کو پکڑتا ہے پس یہ سب کامیابی ہے کہ انسان کا تعلق کس سے بنتا جائے گا لیکن ضروری ہے کہ محمد اور علی محمد سے لیں بھی وہ حقیقی معارف لیں بھی حقیقی معارف پوری طرح معارفت حاصل کرنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ معارفت پوری طرح حاصل نہ کریں اور ہمارا معاملہ جاہل ہوں جیسا ہی ہو بس یہ بھی ضروری ہے کہ معارفت کامل ہو ایک نکتہ اگر ایک اصول اگر ہم نے سمجھنا ہے تو وہ کامل سمجھیں نہ کہ آدھا دورا تاکہ ایک اور بڑی مشکل ہمارے لیے کھڑی ہو جائے کہ ہم محمد اور علی محمد سے دور ہو جائیں اب آتے ہیں نئے جملے کی طرف محققن لما حققتم مبتلن لما عبتلتم اے محمد اور علی محمد علیہ السلام جس سے تم سب حق کہتے ہو اسے میں حق کہتا ہوں گوھر سے سنیے گا پہلے والے جملے میں دوستی رکھنے کا کہا گیا یہاں کہا گیا کہ حق میں اسے ہی کہوں گا جس سے آپ نے یہ نہیں کہ میری طرف سے اپنی طرف سے میں اسے ہی حق سمجھوں جس سے میں سمجھتا ہوں کسی کو ولی ماننا کسی اس کو کسی سے سلو کرنا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی راہ پر چلنا ہے اور جو اس نے حق بتایا ہے اسی کو حق کہنا ہے جو اس نے باطل کہا ہے اسی کو باطل کہنا ہے یہ اہم ترین جملہ ہے بس اے محمد اور علی محمد علیہ السلام جسے تم سب حق کہتے ہو اسے میں حق کہتا ہوں جسے تم سب باطل کہتے ہو اسے میں باطل کہتا ہوں ان فکروں میں ظاہر اظہار کر رہا ہے کہ وہ اسے حق کہتا ہے جسے محمد اور علی محمد نے حق کا ہے اور وہ اسے باطل کہتا ہے جسے محمد اور علی محمد نے باطل کا ہے تاکہ ظاہر صحیح علم اور صالح عمل کے ساتھ متصل ہو جائے محققن حق کلمے سے ہے اس سے مراد ہے چیز کی واقعیت کے مطابق ہونا پائیدار ہونا چیز میں اسی واقعیت پر ہوں جس جو آپ کہتے ہو مبتلن مادہ بطل سے ہے حق کی زد ہے حق کی زد ہے یعنی چیز کا واقعیت کے مطابق نہ ہونا چیز کا واقعیت کے مطابق نہ ہونا یعنی محمد اور علی محمد جو تمہاری واقعیت اور حقیقت ہے اس کے مطابق ہوں اس کے برخلاف نہیں اس کے برخلاف نہیں احقاق یعنی راہ راست پر ثابت قدم ہونا ابتال یعنی کجی کو نابود کرنا ابتال یعنی ابتال سے مراد باطل سے نہیں ابتال سے مراد ابتال سے مراد ہے ابتال باطل سے ہے ابتال سے مراد ہے کجی کو مبتلن لما ابتلتم باب افعال میں لے گئے تو معنی بدل گیا ٹھیک ہے باب افعال میں لے گئے ابتال یبتلو ابتال یبتل سے مراد ہے اب کجی کو نابود کرنا ویسے پہلے معنی کیا تھا کجی تھی باطل تھا باب افعال میں لے گئے کجی کو نابود کرنے کے معنی حق کو نہ پہچاننے کی ایک اہم وجہ باطل و گمراہی کا پردہ ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَيْمُ اللَّهِ لَأَبْقَرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى اُخْرِجَ الْحَقَ مِنْ خَاضَرَتِهِ خدا کی قسم میں نے باطل کو پھار ڈالا تاکہ اس سے حق کو باہر نکالوں تاکہ اس سے حق کو باہر نکالوں تُعْرَفُ الْأَشْيَاءِ بِأَزْدَادِهَا اشیاء کو ان کی ازداد سے پہچانو جس سے پہچانو باطل کی معارفت کب ہوتی ہے کس کی معارفت ہو حق کی معارفت تب ہی یہ جنگ جمل میں حارس بن لود کے ساتھ واقعہ پیش آیا حارس بن لود امام علی علیہ السلام کے سپاہی تھے اور پوری جنگ میں شک میں مبتلا ہو گئے اور تلوار ان سے چل نہیں پئی جنگ ختم ہونے کے بعد امام کے پاس آئے اور کہا کہ امام ایک مشکل آگ کھڑی ہے میرے پاس سامنے کہ میں ایک شک داخل ہو گیا جب میرے ہاتھ میں تلوار تھی کہ سامنے زوجہ رسول خدا ہیں رسول خدا کی ہمسر ہیں اور ادھر آپ ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ حق پر نہیں ہو معاذ اللہ اور وہ حق پر ہیں یہ شک میرے اندر داخل ہوا تو میں جنگ نہیں کر پایا حارس کو امام نے کہا کہ حارس ابن لوت سن لے تو حق کی معرفت نہیں رکھتا تاکہ تو اہل حق کو جانے تو آیا ہے اہل حق کے ساتھ صرف حق کی معرفت کے بغیر حق کی معرفت کے بغیر تو سامنے کھڑا ہوا ہے کس کے سامنے باطل کی معرفت کے بغیر تو اہل باطل کے سامنے کھڑا ہوگے کیسے تو جنگ کرے گا بس سب سے پہلے ان جملوں میں ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو چیز سمجھنی چاہیے حق اور باطل کو پوری طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم عملی لحاظ سے ہم سے بھی تلوار نہ اٹھ پائے عقائدی لحاظ سے ہم سے تلوار نہ اٹھ پائے زبانی لحاظ سے ہم سے تلوار نہ اٹھ پائے بس ہم بڑا ضروری ہے کہ ہم اشیاء کو ان کی ازداز سے پہچانے پہلے حق اور باطل کی معرفت ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اہل حق اور اہل باطل سے جڑیں بس مجال اس کا پہلا کام کیا ہے حق اور باطل کی معرفت دینا اصول بنانا اصول کیا ہے حق کے اصول کیا ہے باطل کے باطل کے کیا ہے ٹھیک تورف الاشیاء و بیازداد حق اور باطل آیات روایات حق اور باطل آیات اور روایات کے آئینے میں حق یا باطل کے مقابلے میں حق یا باطل کے مقابلے میں ہے یا حق گمراہی کے مقابلے میں حق قرآن کی نگاہ میں جاری پانی کے معاند ہے تمام تک پہنچتا ہے ایسا جاری پانی جو ہر جگہ پہنچتا ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہو کا سورہ اسراء آیت نمبر ایٹی ون حق آیا تو باطل کیا ہو جائے گا نابود ہو جائے گا فما زابعد الحق اللہ الظلال سورہ یونس آیت نمبر بتیس فما زابعد الحق اللہ الظلال کہ حق کے بعد حق کے بعد حق کے علاوہ جو چیز ہے صرف گمراہی تیسری چیز ہے ہی نہیں تیسری چیز ہے ہی نہیں یعنی حق ہے یا باطل ہے تیسری چیز درمیانی چیز ہے ہی نہیں کہ انسان اس خوشمانی میں ہو کہ ہم تیسری چیز پہ ہیں بیچ میں لٹکے رہیں گے چند دن بعد بیچ میں لٹکے جنت میں چلے جائیں گے ایسی تیسری چیز ہے ہی نہیں دو چیزیں ہیں اس طرح خدا بند عالم نے دو دل نہیں قرار دیے اسی طرح خدا بند عالم نے تیسری چیز ہی نہیں قرار دی ایک دل لگنا ہے ہاں حق کے ساتھ نہیں ہے باطل کے ساتھ ٹھیک فما زابعد الحق اللہ الظلال حق صرف خدا کی جانب سے ہے قرآن کریم نے کہا الحق صرف تیرے رب کی طرف سے ہے سورہ علمران آیت نمبر سکسٹین سورہ محمد آیت نمبر تین یہ کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے قرآن کریم کی نگاہ میں باطل سست بھی ہے اور جھاک کی ماند بھی سست بھی ہے اور جھاک کی ماند ہے نابودی کی جانب مائل نابودی کی جانب مائل ہے جو ہی حق جاری ہوگا پانی کی طرح باطل نابود ہو جائے گا وہ جھاک ختم ہو جائے گا جھاک ختم ہو جائے گا سورہ اسرہ آیت نمبر ایٹی ون ہاں جب پھہرے گا پانی تو جھاک بن سکتا ہے جھاک بنتا ہے بس جو ہی تیزی آئے گی پانی میں تو جھاک ختم ہو جائے گا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں پھر وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے پھر وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور تم پر افسوس ہے ان باتوں سے جو تم بناتے ہو پھر حق ظاہر ہو گیا اور باطل ہو گیا جو انہوں نے انجام دیا تھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حق ہو جنگ سفین ہو اس میں جو قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جائے یہ جو جھاگ ہے یہ جھاگ ہے اب یہ جھاگ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے جب سہارہ کس کا لے حق کا سہارہ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی پر جھاگ کھڑا ہوتا ہے بس یہ ذہن میں رکھئے گا یہ مثال قرآن کریم نے دی ہے کہ باطل جو قائم ہوگا وہ حق کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا ضروری ہے کہ اس نکتے کو آپ تلاش کریں کہ حق کا کہاں سہارہ لیا گیا ہے حق کا کہاں سہارہ لیا گیا ہے حق کا سہارہ کیا لیا جاتا ہے کہ ہمیں علی علیہ السلام کی فضائل کا منکر ہے وہ شخص جو شہادت سلاسہ کا انکار کرے حد ہوگئی ملایا کہاں جاتا ہے آپ پہلے اس نکتے کو تلاش کریں کہ یہ جھاگ جو ابرا ہے اس کا سہارہ جو پانی بنا ہے تو وہ پانی کیا ہے وہ پانی کیا ہے وہ پانی آپ دھونڈے پہلے اس پانی کو دھونڈ کے کہ انسان فضائل علی میں پھر فضائل علی کو پڑھ کے کہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے یہ رب ہیں یہ خدا ہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ یہ بس انسان کیا ہے سہارہ کس کا لے پانی کا لے اور پھر جھاگ بنے جھاگ بنائے بس یہ ذہن میں رکھئے گا پہلا نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں وہ کہاں وہ سامنے والے کو مغالطہ کر کے گرفتار کر رہے ہیں بس یہ گرفتاری سمجھے گا اب ہمیشہ باطل جو اٹھے گا وہ سہارہ کس کا لے گا سہارہ لے گا پانی کا حق کا پانی ہے نہیں حق قرآنی نگاہ میں پانی ہے نہیں حق بس حق کا سہارہ لے گا وہ حق کے سہارے کو اصل نکتے کو تلاج کریں تو سامنے والے مغالطے کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں سامنے والے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں ایک ذاکر کہتا ہے کہ جی مجلس میں کہ جی آپ کو انکار ہے مولا علیہ السلام کی فضائل میں لوگ کہہ رہے ہیں نہیں سارے ملکے کہہ رہے ہیں نہیں کفر آپ کو یہ شک ہے کہ کوئی مجلس میں ایک شخص آئے خدا اس سے بات کرے کہ نہیں ایک مومن آیا مجلس میں اور کہا کہ مخاطب ہو علیہ السلام اور کہا کہ یہ یہ میں ہوں کہاں سے لے کے گیا پانی کا سہارہ لیا کیا کہ آپ کو شک ہے کہ علیہ السلام کے فضائل اتنے بلند ہیں کوئی شک نہیں سب نے کہا اور پھر مجلس میں آنا اور اس سے علیہ السلام کا رابطہ ہونا یہ جگہ ہے کہ امام سے رابطہ کیا جائے یہ دوسرا بھی نکتہ کیا ہے حق والا ہی اب وہ سہارہ مانوی لینا تھا اس نے اس نے کیا کیا رابطہ مانوی لینا تھا اس نے کیا کیا اس نے وہ بنا دیا کہ یہ الفاظی جنگ بھی ہوئی کہ امام علیہ السلام مخاطب ہوئے اور امام نے کہا کہ یہ میں ہوں کل ہو اللہ و احد اللہ سمد یعنی اب میری باتوں کو نہ ماننا نحج البلاغہ کو نہ ماننا گرار الحکم کو نہ ماننا اب یہ باتیں سنا کریں اب دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا انسان بس انسان جہاں بھی دیکھیں کہ باطل کھڑا ہے تو اس میں سہارہ کیا ہوگا سہارہ حق ہوگا حق کا سہارہ لیا جائے گا اب آتے ہیں اخلاقی نکتے کی جانب کہ وہ امور جو سبب بنتے ہیں آخرت سے گفلت گفلت کرنے کہ انسان آخرت سے گافل ہو جائے پہلا کہ انسان جب آخرت سے آخرت سے گافل ہو جاتا ہے باطل افکار کو قبول کرتا ہے باطل افکار کو قبول کرتا ہے آخرت کو بھول جائے تو باطل افکار بھی قبول کرے پہلی چیز انسان جب حص سے تجاوز کرے اسراف کرنے لگے فضول زبان بھی استعمال کرے فضول عمل بھی کرنے لگے فضول عقیدہ بھی اپنانے لگے سمجھیں کہ انسان کے اندر باطل فکر آنے لگے گی اور آخرت سے گافل ہوتا رہے بہت سارے لوگ اسراف میں مصروف ہوتے ہیں اسراف لسانی ہو اسراف مالی ہو اسراف عملی ہو اسراف اقتصادی ہو اسراف اخلاقی ہو اس میں مصروف ہو جاتے ہیں بس مقصود کیا ہوتا ہے اس اسراف میں مقام طلبی اس اسراف میں جو مقصود ہوتا ہے وہ مقام طلبی ہوتا ہے دوسری چیز انسان آخرت سے گافل کب ہوتا ہے باطل فکروں کو قبول کب کرتا ہے جب انسان ایسی خوشی سے دل لگائے جو جلدی گزرنے والی ہو ایسی خوشی سے تعلق بنائے جو جلدی گزرنے والی ہو آپ مقرب میں دیکھیں ایک پروگرام ان کے لئے بنایا جاتا ہے پھر دوسرا پروگرام بنایا جاتا ہے جب ایک وقفہ آ جائے نا تو لوگ خود خوشیاں کرنے لگتے ہیں کہ پروگرام نہیں ہے زندگی میں کوئی کانسرٹ نہیں ہے کوئی گانا گانا بجانا نہیں ہے تو وہ پھر آکے مایوسی ان میں بڑھنے لگتی ہے ایسی خوشی کی طرف انسان چل پڑے جو خوشی جلدی سے گزرنے لگے دین کہتا ہے کہ تیری خوشی ان مسئیبتوں میں ہیں ان مشکلات میں ہیں جہاں تو لذت اٹھائے گا خدا سے منعجات کی خوشی تمہیں دین الگ کہتا ہے اور مادہ پرستی الگ کہتی ہے بس وہ یہاں سے انسان کہ افکار باطل ہو جاتے ہیں اور آخرت سے کیا ہو جاتا ہے گافل ہو جاتا ہے ایسے ایش و عشرت میں پڑا رہتا ہے سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے آخرت کی طرف منتقل ہونا ایسے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ ایش و عشرت کی زندگی کبھی اس پروگرام میں کبھی اس پروگرام میں ہر باطل جگہ پہ موجود دو تیسری بے اندازہ کمانا اندازہ نہ ہو کہ کتنا کمائے جائے کتنی محنت کی جائے کماتے جائے انسان کماتا جائے انسان مہانویت کی طرف اس کا رخ ہو ہی نظیرو خدا کی طرف بھی اگر رخ ہو تو صرف دعا کرانے کے لحاظ سے کہ میرے مال میں ہی برکت رہے وگر نہ خود وہ آمالی لحاظ سے افکاری لحاظ سے زیرو پس تیسری چیز انسان کی کہ انسان مال اکٹھا کرنے میں حس سے گزر جائے وہ جو حدود خدا نے بتائی ہیں ان حدود سے گزر جائے انسان بارڈر کو کراس کر لے انسان تو انسان کے اندر باطل افکار آپ دیکھ لیں یہ انجنئر حضرات اور ڈاکٹر حضرات کتنی محنت کر کے وہ آجبات کو محرمات کو ان کا لحاظ ہی نہیں کرتے وہ پھر کتنی بیدینی ان سے نکل رہی ہوتی ہے ان کے افکار میں ان کے زبان میں ہر چیز سے دین کا انکار کرنے لگتے ہیں ٹھیک وجہ کیا ہے وجہ ہے اتنی محنت کی جائے اتنا کچھ لگایا جائے ان لوگوں کو ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی محنت ان سے کرایا جائے اتنا لگایا جائے ان کو کہ وہ بے دین ہو جائیں دین سے ان کا تعلق بنائی نہ اتنا بوجھ ڈالا جائے تعلیمی لحاظ سے کہ وہ دین کی طرف رجوع کرنے کا سوچے ہی نہ بس تھوڑا سا دینیاز سینٹر میں شروع شروع میں پڑھا لیں شروع شروع میں تھوڑی آسان ہی رکھیں یہ تیسری چیز چوتھی چیز انسان تھک جائے انسان تھک جائے کہ نہیں تھک کیا ہوں اب میں نے معرفت نہیں لینی اب میں نے معنوی رسک نہیں نیلا اب میں نے اخلاق کی طرف نہیں آنا اب میں نے احکامات نہیں سیکھنے تھک جائے انسان تھکے گا دشمن پوری طرح حملہ کرے گا دشمن پوری طرح حملہ کرے گا اور یہ حملہ اس کو آخرت سے بھی گافل کر دے گا باطل افکار بھی اس کے اندر آئے تھکنا نہیں ہے اس راہ میں خستگی آئی تھکنا آیا سمجھے کہ ہم خود زکمی ہوگئے حلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ناجل بلاغہ میں ہی ہیں جنگ سفین میں لڑنے سے پہلے اپنے سپائیوں سے کہہ رہے تھے کہ خبردار کہ تمہارے اندر کوئی سستی کوئی خستگی نظر آئے تھکاوت نظر آئے تاکہ دشمن بھرپور حملہ تم پہ کر میدان کربلا میں بھی آپ جائیں چاہے عمر ابن جنادہ یا عمر ابن جنادہ دو تاریخ نے دو طرح سے نام کہا ہے عمر ابن جنادہ یا عمر ابن جنادہ نو سال کا بچہ جو ہی دشمن کے سامنے آیا ہے تو ایسی باتیں کہیں ہیں کہ دشمن کو خوف آ گیا کہ یہ بچہ ہے یا ایک نوجوان ہے جو ہم سے لڑنے آ رہے ہیں ایسا رجلس پڑھا کہ امیری حسین ونیم العمیر میرے امیر حسین ہیں اور کیا خوب امیر ہیں دشمن کو ایک خوف آ گیا کہ واقعاً جو چاہت اور جو تھکاوٹ کے بغیر اس کے جملے ہیں وہ ہمیں تھکا رہے ہیں اس انسان